السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی جو ان کے ساتھ پیار و محبت ہے اس میں بھی وہ امتیاز رکھتی ہے دراصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو کہ فوت ہو گیا تو والدہ اپنے اس بیٹے کی وفات کے بعد ان کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے بالخصوص میرے ساتھ کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں یا غصہ بہت زیادہ مجھ پر ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہے میری رہنمائی کریں کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میں اپنی والدہ کی دل میں محبت پیدا کر سکا میری بہن جہاں تک بیٹے کی بات ہے کہ اس کی وفات کے بعد والدہ کا یہ طرز عمل ہے تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے بیٹے اتا کرے جسے چاہے بیٹیوں سے نوازے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں اتا کرے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے تو اللہ کی رضا پر انسان کو شکر کرنا چاہیے اور سبر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو اولاد دی ہے وہ انسان کی حق میں بہتر ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بیٹے کی وفات کے بعد شاید ایسا معاملہ ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کا لختیں جگر اگر فوت ہو جائے اپنے ہاتھوں میں دم توڑتے اور ہو بھی وہ اکیلہ تو والدین کو صدمہ لگتا ہے اور ماں کی مانتہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں سے شفقت محبت تو ایک دھشکہ ضرور لگتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ والدہ بیٹے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں سے نراز رہنا شروع کر دی ہے اور پھر سوال کے اندر بھی آپ نے تصویر کا صرف ایک پہلو ایک رخ پیش کیا ہے آپ نے پورا سوال واضح نہیں کیا کہ آپ کی والدہ ایسا کیوں کرتی ہے یعنی اس کے بیچے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے بلا وجہ والدہ یا والد اپنوں بچوں سے غصہ نہیں ہوتے یا ان سے نفرت نہیں کرتے یا ان کے درمیان امتیاز نہیں رہتے بچوں میں سے بعض بچے ایسے ضرور ہوتے ہیں یا بچیوں میں سے ایسی بچیاں کہ جو والدین کو ہر وقت تنگ کرتی ہیں بات بات پر انہیں آگے سے جواب دیتی ہیں ان کی بات نہیں مانتی یا ان کی خدمت نہیں کرتی تو یقیناً ایک فطری بات ہے کہ جو بیٹی والدہ کی یا والد کی زیادہ فرما بردار ہو دلی دور پر اس کے ساتھ زیادہ رغبت ہوتی ہے تو آپ نے سوال میں جو یہ بات واضح کی کہ آپ کے ساتھ ان کا بیہیویر اچھا نہیں ہے تو یقیناً یہ الزام اپنی والدہ پر نہ ڈالیں بلکہ آپ اپنے گرے مانے دیکھیں کہ آپ میں بھی تو کوئی کمی ہوگی یعنی والدہ ایسا ان سے سوچا بھی نہیں جا سکتا توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ والدہ اپنی بچی کے ساتھ اس طرح بیہیویر سے پیش آ سکتی تو ضرور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوگی کہ آپ شاید والدہ کی نافرمان ہوں ان کی بات نہ سنتی ہوں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والدہ بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا کیچنگ میں جاؤ فلان چیز لے کے آو یا کھانا بنا دو سالن بنا دو اور بیٹیاں جو ہیں وہ آگے سے یعنی ان کا میس بیہیویر ہوتا ہے تو یہ چیز آپ اپنے اوپر نظر سانی کریں کہیں آپ کے اندر کوئی شریح لحاظ خرابی موجود تو نہیں ہے کہ والدہ کا آپ کے ساتھ سب سے زیادہ رویہ کیوں خراب آپ کو نظر آتا ہے تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں یعنی آپ والدہ کا کہاں مانتی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا آپ کو اپنی بہن ہونے کے ناتے آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ کبھی بھی یہ شک مت کریں یا کبھی بھی ذہن کے اندر یہ تصور مت لیں کہ والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح امتیاز رکھتی ہیں بلکہ والدہ کے لیے سب برابر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے ہر ممکن ان کا خیار رکھیں رات کو سونے سے پہلے ان کے پاؤں دبائیں انہیں اچھی اچھی باتیں کہیں ان کو وقت دیں ان کی خدمت کریں یعنی ہر لحاظ سے آپ ان کی کیر کریں تو انشاءاللہ یہ سارے گلے شکویں دور ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی کوئی شقائق پاکی نہیں رہے گی کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرنی اصل میں ہر والد اور حلوہ ہر والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرتے ہیں لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے وہ والدین کی طرف کریں تاکہ والدین اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف کر سکیں بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو وقت دیں ان کی خدمت کریں ان کا کہاں مانیں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں تو حسن معاشرت کے ساتھ آپ یقیناً اپنے والدین کی محبت کو بھی حاصل کر لیں گی اور اللہ رب العزت کو بھی رازی کر لیں گی اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق کما حق و حقورہ کرنے کی توفیق اطافرمائے حاجہ ماندی اللہ علم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی